جیون میں یہ بہت عام دیکھا ہے کہ لاش جو ہے کسی فلا وقت کی اس تھانے میں اس جگہ پہ ملی اور بعض دفعہ تو یہ بھی کہا گیا کہ سر جو تھا وہ فلا تھانے کی طرف تھا پیر فلا تھانے کی طرف تھا لہٰذا ایف آئی آر کون لکھے گا اس کے لیے آرڈرز دینے پڑے ہمارا یہ جیون ہے لیکن دلی کے جو ڈالے کی کہانییں وہ یہ ہیں کہ وہاں اس بات کو لے کر بات ہوئی کہ تیرہ سو پچاس میٹر لمبا وہ نالا ہے ایک ہزار میٹر انکورڈ ہے تین سو پچاس میٹر کورڈ ہے تین سو پچاس میٹر میں جو کانگریٹ کی چیز ہے اس میں وہ ڈیڈی ہے کیونکہ ملٹی ایجنسیز ہیں یہاں دلی کی کہانی میں سب سے ایک روچک بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایم سی ڈی بھی ہے ڈی ڈی بھی ہے اور ملٹی ایجنسیز ہیں تو لہٰذا ذمہ داری کس کی ہے تھوپنا آسان کہ میری نہیں ایم سی ڈی کی ہے ایم سی ڈی کہتے ہیں میری نہیں ڈی ڈی اے کی ہے اور یہ بہت آسان بن جاتا ہے کام اب سوال یہی سے اٹھتا ہے ماں بیٹے دونوں لوگ نالے میں بہ گئے تین سو چار سو میٹر کے بعد ان کی لاش ملی اور ایک چیز اور دلی میں ہمیشہ جس کی چرچہ ہوتی رہتی ہے وہ یہ کہ گاد نکالی جاری ہے ڈی سیلٹنگ کا کام دلی میں چلتا رہتا ہے سال بھر چلتا رہتا ہے کوئی کسی سے جواب نہیں مانگتا کہ کتنی گاد نکالی گئی ڈی سیلٹنگ ہوئی تو کتنی ہوئی لیکن لگاتار یہ کام چلتا رہتا ہے لگاتار چلتا رہتا ہے بڑے مہترپور سوال ہیں اور کل کی جو بارش تھی جس کو میں کہہ رہا تھا کہ وہ آفت برس رہی تھی کیا تھا گیارہ موتے دلی انسی آر میں جو نوٹڈ ہیں وہ یہ ہے گیارہ موتے گیارہ موتے ہیں جو ہوئی اور وہ گیارہ موتے اس بات کا اشارہ ہے کہ کہیں کرنگ سے ہیں دیوار گرنے سے ہیں اور کہیں نالے میں ماں اور بیٹے کے ڈوب جانے سے ہیں اور یہ کہانی کہیں بہت دور کی نہیں ہے رازدھانی دلی کی ہے اسی پہ بات کرنی ہے ہاں جی کیا ہوا کہاں وہاں پانی جہاں بہت باری سو رہی تھی میں نکلا جیسی میں تو بج گیا پھر میں گیا دیکھئے پٹسی دکھن کھلا ہوا تھا بس اب یہ تائے کریے پہلے یہ پتہ کریے کہ دکھن جو تھا وہ تھا کس کا دکھن کون لے گیا ڈی 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 لے گیا یہ ایم سی ڈی لے گئی ہے چوری ہو گیا چوری ہو گیا تو ایک سیکشن اور ہے دی جی ایک سیکشن اور ہے دلی میں جو چوری ہو جاتا ہے اور چوری ہو گیا جی جی آدھرشی بھٹی ہے جی اب اس پورے مسئلے کو جوڑنا ہے آپ سے کہ یہ تمام سارے وہ لوگ جو دلی میں یہاں پہ شریک رہتے ہیں ان کو باتچیت کا سلسلہ میں جوڑتے ہیں پاون شرما جی اہم آدمی پارٹی کا پکشکنے کے لیے آجے سہراوات صاحب بی جے پی کا پکشکنے کے لیے کچھ دیر میں موجود رہیں گے آدھر شاستری جی کانگریس کا پکشکنے کے لیے موجود ہیں اشوک یادو جی سماجوادی پارٹی کا نیتی شرما جی راجنیتک مشلشک وکران تونگر صاحب پریابران وید ہیں آتے ہوں گے اور آٹو والے نوال والے بھائیہ جی بہت بہت شکریہ نالے پہ کس کی ذمہ داری ہے نالہ خود ذمہ دار ہے ڈوبو دیتا ہے ویسے ڈوبنے کے لیے تو پانی کافی ہے لیکن نالہ خود ڈوبو دیتا ہے ایسا کہیں گے دیکھیں پتیق جی بہت سمیہ ہو گیا اپنوں کو ہم کو کھوتے ہوئے لیکن اگر عام آدمی کوئی سوچے تو یہ سوچتا ہے کہ کسی کی جمعہ داری ہو لیکن جمعہ داری فکس ہونی چاہیے لیکن جب کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک دوسرے اوپر راجنیتی کرنے لگ جاتے ہیں جب بات راجنیت نگر کی آتی ہے جب سرکار سوال پوچھتے ہیں ادھکاریوں سے ڈلی کے یوڈی میریسٹر سوال پوچھتے ہیں کہ اپنے پیپروں میں تو کہہ دیا کہ 100% ڈسلٹنگ ہو گئی لیکن منتری کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو لیکن ادھکاری ان کے ساتھ جانے سے منا کر دیتے ہیں جب بات اکاؤنٹی بلیٹی کی آتی ہے کہ LG صاحب کے پاس سارے ادھکاری اکاؤنٹی بلیٹی ہے کیونکہ دلی میں جو آدیس آیا بھارتی انتہ پارٹی سرکار کا آدیس جو آیا اس کے بعد سارے ادھکاری دلی سرکار کو ریپورٹ نہیں کرتے وہ LG صاحب کو ریپورٹ کرتے ہیں جب منتری گوھار لگاتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو ایریا میں دیکھنے کے لیے روک سکایت کر رہے ہیں مجھ سے ویڈیو دکھاتے ہیں بنتی کرتے ہیں لیکن ادھکاری منہ کر دیتے ہیں ان کے اکاؤنٹی بلیٹی کب اکس ہوگی کب اکسی بیٹ کرتے رہے ہیں بلکل بہت 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 چپ چاپ بیٹھو بہت 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 بلکل نہیں بہت ساری باتیں ہوتی دماغ میں کون کا ایک چوتھا کون بتانا بھول گیا تھا میں ماں بھی چاہتا ہوں آپ سے کچھ ہلہ ہونے لگا تو اس لئے دماغ تھوڑا سا لیفٹ رائٹ چلا گیا کھلے میں کرتا ہوں شو تو اس لئے چوتھا کون یہ ہے کہ آج ہائی کون نے ایک ٹھپڑی کری کہ جو فری میں ریوڑیاں باٹ رہے ہیں تنکھا دینے کے لئے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس کرمچاریوں کو ٹیکس کا پیسہ آنی رہا ہے تو کہاں سے کام ہوگا کہاں ڈینسٹنگ ہوگی کہاں پہ جواب دے ہی بنے گی ویتن دینے کے لئے کرمچاریوں کو ویتن دینے کی بات کہہ رہا ہوں میں ویتن دینے کے لئے آپ کے پاس اور یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہائی کونٹ نے جو ٹپڑی کی ہے میں اس کو اکچھر شاہ ویسے ہی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ چوتھا کون ہے ترکون کا اب آپ بتائیے کی ذمہ داری کون لے گا کس کی ذمہ داری ابھی میں بات کروں کہ تو بحث وہیں شروع ہو جائے گی کہ میری تو میں تو صحیح ہوں وہاں جی رائٹ رائٹ کیا کہاں سے آنا ہوا اتب نگر چاہے بارش ہوئی دے گل کی اتب نگر بچ گیا بہت باری شوئی سر بہت باری شوئی کتنا پانی تھا سر مت پوچھئے سر آرے بتائیے نا دلی بیہال ہے سر آرے کتنا پانی تھا کم سے کم سے اتنا پانی آگے روڈ پر اتنا پانی اتنا تھا اتنا تھا اتنا تھا اتنا تھا اس کے اندر کی نہیں ہے ڈلی اینسیر میں تمام میڈے کیمرے نو سال سے آپ ہے حجور عالی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اب نو ستہ میں ہیں آدمی پارٹی نو سال ہو گئے جواب آپ کو دینا ہے اور آپ دیجئے باقی سے تو میں پوچھوں گا ملٹیبل ایجنسیز ہیں میں پوچھوں گا دیکھیں ہم تو نو سال سے ہیں لیکن اس دیس میں سرکار ہیں ستر سال سے ہیں جب ڈلی اینسیر کی بات آتی ہے ستر سال والے بیٹھے ہیں ستر سال والے بیٹھے ہیں میں ایک سرکار کی بات نہیں کر رہا میں سب کی بات کر رہا ہوں جب ڈلی کے پڑوسی راجو میں آپ سیکٹر 18 فرید آباد کی بات کر لیجئے گرو گرام کی بات کر لیجئے جب ڈلی ڈوبتی ہے تو گرو گرام ڈوب جاتا ہے جب لکھنو کے اندر لکھنو کی بدان سوا میں پانی بھڑ جاتا ہے جو چیو ماتو ٹرپل انجن کی سرکار ہے جب بات مدو کی آتی ہے ہم اکاؤنٹویٹ میں ادھار آپ کو دینا چاہتا ہوں مان لیجئے آپ نے اپنے کسی نوکر کو سور پہ دیئے کہ بھائی یہ بھالا کام کر کے آ جاؤ وہ باپس آتا ہے آپ یہ پوچھیں گے نا کہ آپ سور پہ آپ کو دیئے تھے آپ کام ہوا کی نہیں ہوا اگر آپ سے وہ کہہ دے کہ نہیں نہیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا میں تو کسی تیسرے آدمی بتاؤں گا کام ہوا کی نہیں آپ کیسے کریں گے کام میں 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 ترکوڑ کا چوتھا کوڑ تو بتا دیا تھا نہیں نہیں ابھی اس میں پانچوا کوڑ بھی بتاؤں گا آپ کو بتاؤں گا آپ کو ارے ایک خبر کے پیچھے کی اتنی پرتے ہیں بولے کہ یہاں پہ ملٹیپل ایجنسیز ہیں دلی میں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ڈی ڈی اے کسی کے انڈر میں آتی ہے ایم سی ڈی کسی کے انڈر میں آتی ہے نالا میں نے بتایا کہ جہاں ڈوبے وہ ڈی ڈی اے کا جہاں بہ کے ملے وہ ایم ڈی ڈی کا جہاں لاش ملی وہ کون جائے یہ تو تھانوں کا سنتے تھے حال یہ نالوں پہ بھی یہ پہ بٹھوارا ہے آرہاں کھڑے رہی ہے جی نیتی شرما ڈی کی یہ لوگ جو بات کرتے ہیں جس سمیہ کسی سڑکہ سب کے سب اکاؤنٹی بلیٹی سے اپنا کاؤنٹ بڑھانے کے لیے وہاں پہنچ تو جاتے ہیں اور لیکن جب راج اندر نگر جیسی گھٹنا آتی ہے تو یہ اکاؤنٹی بلیٹی کی بال کسی اور کے کپالے میں فیکتے رہتے ہیں یہ سچائی نالوں کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے دلی کو جو راجنیتی میں جو سرکار ہیں ان کے اندر جو گندگی ان کے نالوں کو ساف کر لو گے دلی کے نالیں اپنے آپ ساف ہو جائیں گے سرکار ان کی مکھے مانترے ان کا مانترے ان کا ایمیلے ان کا پارشن ان کا میئر صاحبہ نے تو مانسون آنے سے پہلے گوشنا کری تھی پریس کانفرنس کری تھی ڈلی والو آؤ مانسون انجوائے کرو فری فری میں کر کے موت کو فری میں بانٹنے والی سرکاریں بن چکی ہیں دس سیکنڈ کا سماد آنے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جس چیف سیکیٹری جو بھارتی انتہ پارٹی کے فیبریٹ ہیں جن کا ٹرم ختم ہونے کے بعد تین تے مالے ایکسینس کو دیا گیا کیا ان کو سسپینٹ نہیں ہونا چاہئے جن کی جمداری تھی کیا ایم سیڈی کمیشنر جس کی جمداری تھی ان کی جمداری تیکب ہوگی کیا بھارتی انتہ پارٹی کی ساتھ ہاتھ ہے کمہ کامرے اپنے بھارتی انتہ پارٹی کو دیا جاتا ہے جسے جب جب بات آتی ہے ان کو سجا کی بھارتی انتہ پارٹی بہرگلا جاتی ہے ہم کو گالی دا لگ جاتے ہیں ارے بھائی بتاؤنا ان کی جمعیداری کیا ہے آپ کی رسطہ داری کیا ہے ان سے آپ کا سمندھ کیا ہے آپ پیسے کھاتے ہیں کیا ان سے پیسہ کھانا کب بند کرو گئے ارے پندرے سال تو بھارتی انتہا پاڑی سرکارتی ایم سیٹی میں جے ہی ان کا جے ہی ان کا دی سیٹنگ کا کام ان کا پیسہ کہاں کھایا گیا پیسہ جے ہی نے کھایا جے ہی نے کانسلر کو دیا کانسلر نے موسیقی